ایت فل بھوگ جو تیرے سمک سمیں کو سمیں آئے گا تیرے اپنے کیے کرموں کا فل تجھے بھوگ نہ ہوگا یہاں تک مرنا جینا نیتی میں اتی سنیوگ ویوگ پرابتی اور بچھوڑا پہلے کوئی چلا گیا کوئی بعد میں گیا سنیوگ پرابتی ویوگ بچھوڑا مرتیو نینتا نارائن ہری نرو کا شرنستل اس کی پورن ریک اس کے نیم ویدھان میں ہووے مین نہ میک نہ کوئی مجھے پریے ہے نہ کوئی میرے لئے شترو ہے جیسا کرم ہوگا پرنام کے روپے میں تو وہ فل دینے والا ہوں یہاں میں سارا کاریا کرتا بھی ہوا اکرتا بنا ہوا ہوں سوئم نہیں کرتا نرنے میں نہیں کرتا میں تو جو کرم ہے اس کے انسار فل دیتا ہوں کون سامنے ہے اس سے مجھے کوئی بھی کسی پرکار کا پریوجن نہیں رہتا نہ ونش نہ رنگرو نہ امیر نہ گریب چنگے آئیاں برے آئیاں واچے ترم حضور اچھے کرم اور برے کرم میں تو کیول یہ ویویچ نہ کرتا ہوں اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا سکھ کتنے پرکار کے ہیں اتی سکھ اپار سکھ کم سکھ اتی دکھ کم دکھ سارے کرم کے ہی فل جو دیوے کرن نیائے اپنے سنیتی نیم سے وہ کرتا کہلائے کرتا ہوتا ہوا بھی وہ کرتا بنا رہتا ہے کیونکہ اپنی اچھا سے نہیں کرتا جو اس کو کاریاں دے رکھا ہے وہ اس نیم کا پالن کرتا ہوا بنا کسی راگ اور دویش کے وہ کاریاں کرتا ہے چلنا اچھا اس کی میں جانو کرم اپاپ گرہ کرم وہوار جو کریے لگن لگائے فل کا بھروسہ عیش پر رکھیے نشچے پائے لاب ہانی جے ہی وجے سم کر مان امان میرا مان آدر سمان اور اپمان سم کر کے جاننا کرے کرم آرادنا یہ پوجن بھگوان اپنے پت پر آپ چلاو اپنا کاریا سم ورطی ستھر روپ میں ستھت پرگے ہو کر یہ کرتے چلے جانا ہانی لاب فل یش اپیش یہ کرم سنیوگ اس کا ملاب اوش ہوگا اوش ہوگا کیونکہ پہلے تو اس نیم کو جان لے اس مات لوک میں جو مان دے پرابت ہوئی ہے نشید کرم کیے تھے ایوم پن کرم کیے تھے یہ مشرت کرم ہونے کا پرنام ہے یہ مان دے اب مشرت کرم شب کرم بھی کیے ہیں اس میں سکھ ملیں گے اور جو انوچت کرم کیے ہیں اس کا پرنام دکھ ہوگا یہاں پر ڈیبٹ کریڈٹ یہ سکیر اپ نہیں ہوتا کہ اتنے سکھ کیے اتنے دکھ کیے دس سکھ کیے پانچ دکھ کے کام کیے دس مائنس پانچ اس ایکل ٹو فائیو پانچ سکھ رہ گئے نہیں ہوتا سکیر اپ اس میں نہیں ہوتا دس شب کرم کیے ہیں اس کا فل ملے گا شب کا سکھ سمپتی ویب ایش ریا اب چلتے ہوئے جو برے کرم کیے ہیں اس کا پربھاو جب دیکھنے میں آئے گا بادہ ویگن کشت تکلیف دکھ روگ سوگ یہ اپنا پربھاو دکھاویں گے ہاں اب سسنگ اور گرو کی اوشکتہ کیوں ہی ہے اب گرو مارک بتائے گا جس پرکار اب اپنی گلتی سے روگ تو ہو گیا اب ڈاکٹر کے پاس جا کر دوا لینے سے پیڑا تو ہے پرنت اس دوا سے دب جا گی کشت کاری نہیں رہے پیٹ درد کر رہا ہے اور کوئی تکلیف ہو گئی ہے وہ بیماری تو سماپ تب ہی نہیں ہوئی ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لینے سے وہ درد دب جاوے گا وہ کشت کاری نہیں رہے گا وہ بہت تکلیف دائی نہیں رہے گا تو اس کے لیے عوشد رام نام کی کھائیے اب گروہ کی عوشد تک ہاں ہوگی اب ڈاکٹر کی طرح گروہ کے شرن میں جانا ہوگا اب جو ڈاکٹر کہے گا اس کا پالن کرنا ہوگا دوائی دینے کے ساتھ پرہیز کرنا ہوگا وہ دوائی بھی دے گا اور پرہیز بھی بتاوے گا اب دوائی تو کھائے پرہیز نہ کرے آرام نہیں آئے گا اب دکھ کشت تکلیف گروہ کی شرن میں چلے گئے گروہ نے عوشد رام نام کی دے دی اب جو برے کرم کرنے کیونکہ سب ایک نہیں جتنے بھی مانوائے ہیں صرف ایک گروہ وے برم آ پاتا ہے کیونکہ ہم مانو کے چولے میں اس پرکار ہیں وے گروہ کو بھی ہمیں سمجھانے کے لیے مانو دے کو اپنانا پڑتا ہے ہمارے بیچ میں آنا پڑتا ہے وے ستہ جس پرکار ادیاب بچوں میں وے سب گیان ونت ہے ل کجی یو کجی میں ان کو اونچے بول بول کے ٹیبل سناتا ہے کیا ادھیاب کو نہیں آتا آتا ہے بچوں تکلیف آگیا ہے روگ سوگ آگئے ہیں تم دکھی ہو کشت ہو جب تے رام رام جب پاٹ جلتے کرم بند یتھا کار یہ تمہارے کرم پرباب دکھا رہے ہیں تم رام نام کا جاب کرو جب تے رام رام جب پاٹ جلتے کرم بند یتھا کار دوائی دے گی ودی بتا دیا پہ اس ودی سے تمہارے دکھ کشت تکلیف سماپت ہو جاویں گے چھپن شلوک اب سمجھ آوے گا کہ میرے کرم سامنے آئیں گے جو جن دکھ میں ویاکل من والا نہ ہو نہ گھبر آئے یہ اس پریشن کا اتر ہے اپنے پت پر آپ چلاو یہ اس پرمیشور کی پرابتی کا مارگ ہے دوائی تو دے دی رام نام کی اب پرہیج بتا رہے ہیں مہراج بھگوان اور گرودیو انتر اس لئے نہیں ہے بن کائی برم کیسے بولے برم بولے کائی کے اولے کائی کور دھارن کر کے ویا برم بھی بھگوان کرشن کے روپ میں آئے شری رام چندر جی مہراج کے روپ میں آئے شری سوامی جی مہراج کے روپ میں آئے پر پرم 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 شری شری پریم جی مہراج کے روپ میں آئے دسوں گروہوں کے روپ میں آئے شری گروہ نانک دیو جی مہراج سے لے کر شری گروہ گوون سنگ جی مہراج سے وہی اللہ ہی نور اس دھرتی پر آئے کیا بتانے آئے ڈاما ڈول نہ ہو تو مجھے پریے ہے اس لیے تجھے چن لیا ہے سارے سنسار میں سے کھیج کر کے سسنگ میں لاب بٹھایا ہے اپنی شرن پردان کی ہے یہ گیان یہ سب کے لیے نہیں ہے سب اس کے ادھیکاری نہیں ہے تو اس پرمات ماں کی نگاہ میں آگیا ہے اس کی درشتی تیرے اوپر پڑ گئی ہے تیرا ادھار کرنا ہے اس لیے تجھے سن مارک بتا رہے ہیں تو پرارت نہ کرتا ہے